پاکستانی ٹراما انڈسٹری کی معروف اداکارہ سروت کلانی نے انکشاف کیا ہے کہ ڈپریشن کے باعث اپنی نوملود بیٹی کو جان سے ماننا چاہتی تھی حال ہی میں سروت کلانی نیجی ٹی وی کے ماننگ شو میں بطور مہمان شریک ہوئی جہاں انہوں نے مختلف موضوعات سمیت درانے حمل اور بچے کی پیدائش کے بعد ہونے والے ڈپریشن کے بارے میں کھل کر بات کی ڈپریشن سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی خاتون جب پہلی بار حاملہ ہوتی ہے تو اسے حمل کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی وہ حمل سے متعلق کتابیں پڑھ کر اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھ کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے انہوں نے کہا کہ جب حاملہ خاتون کو اپنے شہر اور فیملی کی سپورٹ ملتی ہے تو اس سے اس کی ذہنی صحت پر مصبت اثر پڑتا ہے اداکارا نے بتایا کہ مجھے پہلے دو بیٹوں کی پیدائش کے بعد پوس پورٹم ڈپریشن نہیں ہوا اور اسی وجہ سے مجھے اس کے بارے میں کوئی علم بھی نہیں تھا لیکن اس بار جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو مجھے شدید پوس پورٹم ڈپریشن ہوا سروت کا کہنا تھا کہ میں پیدائش کے چار دن بعد اپنی بیٹی سے ہسپتال میں ملی تھی کیونکہ میری بھی سرجری ہوئی تھی اور میری نومرود بیٹی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اسی وجہ سے ڈاکٹروں نے ہم دونوں کو الگ الگ وارڈز میں داخل کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ میری نومرود بیٹی کو ماں کے دودھ کی طلب تھی جبکہ میں شدید ڈپریشن میں تھی جب میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا تو میرا دل میں خیال آیا کہ میں اسے نیچے گرا دوں تاکہ یہ مر جائے اداکارہ سروت گلانی کا مزید کہنا تھا کہ جب کمرے میں گئی تو میں زارو کتار رو رہی تھی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ہماری بیٹی کو ماں نہ جاتی ہوں تاکہ ساری ٹنشنی ختم ہو جائے میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو تمہیں پوس پارٹم ڈپریشن ہوا ہے یہ ساری زندگی نہیں رہے گا بلکہ کچھ دن کا ہی ہے اس کے بعد تم بالکل ٹھیک ہو جاؤگی شو بس کی آواز کے ویویز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے حاضروں کی ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ